دو باتیں وہ تو یہ بلکل اس طرح سے کہتے ہیں نماز اور صبر سے اللہ کی وہ تو اللہ کی مدد چاہوا ہے نا یا نماز آل مدد یا صبر تو نہیں ہے سوال یہ ہے آمی صاحب یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد میں کیا فرق ہے اور کیا یہ شرح مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے بس اس کے سوا کسی سے آپ سورہ فاتحہ میں روز یہ تعلیم پاتے ہیں کہ ایہ کنابدو و ایہ کنستئین پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ روز یہ آیت پڑھنے کے بعد اس طرح کا سوال کیسے کرتے ہیں مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتے ہیں اہلِ تشیع السلام علیکم کہنے کے بجائے یا علی مدد کہتے ہیں اس بارے میں بیان کریں کیونکہ ٹی وی پر کسی نے یہ سوال کیا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے تو ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ شرک نہیں شرک اللہ کی بات میں اپنی بات شامل کرنے کو کہتے ہیں جہاں تک یا علی مدد کہنے کا تعلق ہے اس کے معنی کیا ہے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابھی تو موجود نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جی ذرا آپ پلا معاملے میں ماری مدد کر دیجئے جو آدمی یہ کہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کو حاضر ناظر نافع اور ظاہر مانتا ہے شرک اور کیا چیز ہے یہی شرک اللہ تعالیٰ کی اس سے پراہ مانگنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اس طرح کی احمقانہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات اتا کریں یہ مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منائے ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منائے اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک سے نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے المدد یا موسیٰ کا ہے نہیں ان کے سفر کے دوران آئے انہوں نے مشورہ دیا واپس چلے کے یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ السلام موارد صلی اللہ علیہ السلام نے موجود ہوں ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے صحابہ لے کے جاتے تھے آس ان کسی کی پاؤنٹ ہی کر دیتے تھے اشعبہ چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزبہ خیبر کے موقع پر بخاری مسئلے میں آتا ہے باقی تمام مسئل میں آپ اگر تھوڑا سا لینیٹ موقع پر رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں میرے بھائی اس میں کوئی ہم لینیٹ نہیں لے سکتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ امام نے یہ بات کب کیا چلو جو انتائی غالی ہیں یا نوسیری ہیں ان کو تو چھوڑ دیں آپ بریلویو کی بات کر رہو نارمل شیعہ اس پہ بھی ان کا اجمع ہے یعنی افتاب جوادی صاحب بھی ہیں آپ سوال کریں چھوڑیں سوال یہ ہے نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ہم بھی اس کو توصل کے طور پر لیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں یہی کہ ہے اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا واہ ہے مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توصل کے صحیح اقام و مسائل ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا توصل کیا ہوتا ہے توصل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے یہ ہوتا ہے توصل علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگام ہے یا علی آپ میرا کام کر دے یہ کس لغت میں توصل ہے یہ تو استمداد کہلاتا ہے یہ بہت لوگ نہ لگاتا ہے یا علی مدد نعرہ حیدری لگانا ہے یہ سارے باتیں بھائی نہ حضرت حریف نے سکھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عراض نے سکھائی ہیں نہ شیعہ حضراتی کتابوں میں یہ لوگوں نے آپ بھی گھڑی ہیں سنیوں نے بھی گھڑی ہیں آپ نے بھی گھڑی ہیں گھڑی باتوں کا کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے طرح سے بناتے ہیں کہیں نہیں حضرت حریف نے سکھائیا کہ مجھے یا علی مدد بکار ہوئی ہیں ان کے عراض نے کبھی بکار ہو کوئی حوالہ نہیں بے سک آپ شیعہ کی کتاب میں دیکھیں اپنی طرح سے لوگ بات ناتے جائیں دین تو وہ تو پھر خود ہی ذمہ دار ہے اس کا ہم کیا کریں سنی شیعہ جو بھی اپنی طرح سے بات کرتا وہ غرط کرتا جو کتابوں میں دین ہے بھو لے نہ تھی یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ سمداد کو کہتے ہیں کیوں غرام ہے حضرت علی سے اس سمداد کیوں غرام ہے ہاں اس لئے غرام ہے اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور علا بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہونا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے تو تم نے اس کو اللہ مان لیا میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا اگر کسی کے جذوات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بنی جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو یا علی مدد شرک دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے جو گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پہ بیٹھا ہوا ہے کرامن قاتبین ہیں کہ نہیں ہیں یرسل علیکم حفظہ آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بیٹھتا ہے لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام قطع نہیں غلط شرک لا تدعو ما اللہ احدا اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاثہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استمداد کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے نہیں زندہ تھی شامل نا زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے آپ سمجھیں آپ میرے سامنے ہیں نا تو قرآن میں آئے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہ دعا کی کٹیگری میں نہیں آتا وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے آپ سامنے مجود نہیں تو شرک کی کٹیگری میں فعل کرتا ہے نا اور کونسی چیز شرک ہوگی جو آیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں آیا نا یہ کونسی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں یہ اللہ سے کونسی ایسی مدد ہے جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے ہیں اور سور نحل میں آیا کہ آئیلہم معللہ سور نول میں وہ کونسی مدد ہے وہ یہی ہے غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لئے اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بغاری مسلم حدیث ہے صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دی انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا جب ان کو دھوکے سے ستر صحابہ کو شہید کیا گیا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا اس میں مسئلہ عزو ناظر مسئلہ علم غیب مسئلہ استعانت تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں میرا یہ بھی کلپ چڑھاو ہے تو مسئلہ نمبر سکس اے ہے علم الغیب کے اوپر یہ بلکل دھوکہ دیتے ہیں یہ روند مارتے ہیں ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کبھی توصل کا سہارہ لیتے ہیں توصل اور چیز ہے استمداد اور چیز ہے توصل کو ہم شرک نہیں کہتے ہمیں پتا ہے کہ توصل کے بارے میں اس کی کچھ جائے صورتیں بھی ہیں نیک عمال کا توصل ہو گیا نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے اور میں نے بس ان کو فکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی بار رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جگڑا ہو گیا نا سقیفہ بنی سائدہ میں تہہ ہوا نا جا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کہ انہی پوچھا حضرت علیہ آجاتے ہیں آپ تو ابھی آپ کو دفنائے نہیں گیا آپ روحانی زندگی سے زندگی سے زندہ ہے بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے ایپ حقی ہے ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا موجود ہو ہم اپنے مسئلہ انہی کے پاس لے کے جائیں گے وہ دیکھیں کمیونکیشن نہیں ہو سکتی روند مارتے ہیں زمین اسمان کا فرق ہے دو چیز ہمیں شاہ جی مسئلہ نمبر تین ہے دعا صرف اللہ علیہ سے میرا رسیچ بیپر نمبر تری ہے دعا صرف اللہ علیہ سے مسئلہ فارٹی تری ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح کام و مسائل اس میں نے سارے دھوکوں کے جواب دیئے ہیں پرلکل ڈیفرنٹ چیز ہے کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صحابہ اکرام نے حضرت علی کو مشکل کشاہ کہا not at all کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ظاہری اس باب میں تو ظاہرہ سیدن علی کے جیسے مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں عزیزان جو چیزیں قطعا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جالی شیعہ شکلوں کے اندر آپ یہ دیکھیں اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے وہ جالی ہے وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاق ہے بنو عباس کی بنایئے شیعہ شاق ہے وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہیں سب سے پہلی چیز جو تشیعہ کے اندر دیکھو کہ اگر شرک نظر آتا ہے آپ کو ذرہ برابر شرک ذرہ برابر حتی شرک خفی وہ شیعہ نہیں ہے جس کی بات میں جس کے عمل میں جس کے نظریے میں جس کی سوچ میں چونکہ جعفری تشیعہ جعفری تبعین توحید ہے توحید محض و خالص شرک ذرہ برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے ذرہ برابر شرک عملی شرک قولی شرک قلبی شرک عبادی شرک وہ جعفری صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیعہ کے بارے میں ہیں دلائل کہاں سے اس غلط فہمی کے وجوہات کیا ہیں وجوہات یہی جالی تشیعہ ان کے پاس تمام ثبوت جالی تشیعہ کے ہیں وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں وہ غلوب ان میں دیکھتے ہیں وہ انہراف ان میں دیکھتے ہیں وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں اور بدنام جعفری تشیعہ کو کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے آپ جالی تشیعہ میں غلطی دیکھ کر جعفری تشیعہ کو متاہم نہ کرو ایک جگہ باس ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں لوگ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں خدشیوں کے ذہنوں میں بھی سوالات ڈال دیئے گئے ہیں کہیں یا نہ کہیں یہ کیوں کہتے ہیں میں نے تاجب سے کہا کہ یہ تو کہتے ہی نہیں ہیں میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہی نہیں ہے یا علی مدد یہ تو بہت کہتے ہیں یہ جگڑای اسی بات پر ہے سارا یہ یا علی مدد کہتے ہیں دوسرے ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ یا علی مدد نہیں کہتے تو ایسے ایک عادتاً ان کی زبان سے عادت میں کچھ جملے نکل جاتے ہیں جس کی طرف انہیں توجہ ہی نہیں ہے ورنہ اگر یہ یا علی مدد کے معتقد ہوتے اور یا علی مدد ان کے دلوں کے اندر ہوتا اور یہ کہتے تو پہلے اس میدان میں اترتے جہاں علی مدد کو آتے ہیں یہ تو اس میدان میں ہی نہیں گئے یہ کہے کبھی یا علی مدد کہتے ہیں جب گٹنوں میں درد ہوتا ہے اٹھ نہیں سکتا اس وقت کہتا ہے یا علی مدد جب نلگا کھولتا ہے زور نہیں لگتا نہیں کھولتا اس وقت کہتا ہے یا علی مدد علی مدد کرتے ہیں علی کس طرح مدد کرتے ہیں کس میدان میں مدد کرتے ہیں پہلے اس میدان میں تو جا جہاں علی مدد کرتے ہیں وہاں پر اور یوں بھی نہیں کہ علی تیری انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تُو پہلے مدد مانگ پھر علی مدد کو آئے تیری ولادت سے پہلی علی مدد کر کے چھوڑ گئے ہیں تجھے فقط وہ مدد اٹھانا ہے تُو نہجل بلاگا کھول کے دیکھ مدد ہی مدد ہے مدد ہی مدد ہے ایک دفعہ کھول کے تو دیکھ اب جس کے گار امداد پڑی ہو یوں وہ کھول کے نہ دیکھے آپ جائیں کسی کے گھر میں مدد پہنچا آئیں اور وہ کھول ہی نہیں اس تھیلے کو کھول ہی نہیں اس بکس کو کھول ہی نہیں اور آپ سے شکوا کرے جی کہ آپ سے مدد مانگی تھی آپ نے مدد نہیں دی تو آپ کہیں گے بھائی وہ جو میں چھوڑ کے آیا تھا اسے کھول کے تو دیکھ وہ مدد ہی تو ہے اس کے اندر پھر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے عزیز امان تُو ذرا نہجل بلاگا کھول کے دیکھ تجھے مدد نظر آئے گی اور اگر ہم نے آدھی سے مدد لی ہوتی تو آج اتنے پسماندہ نہ ہوتے آج اتنے فقیر نہ ہوتے آج اتنے محتاج نہ ہوتے نہیں لی مدد کون سا میدان ہے جس میں امیر المومنی نے مدد نہیں کی جس میں آپ کو چھوڑ کے چلے گے کہ خود اپنا بھگت لینا سب کچھ تو بتا دیا فرما دیا مدد کر کے گئے تمہاری کہ تمہاری عزت وحدت میں ہے وہ تو نبیل اسلام نے بھی حضرت علی سے مدد مانگی ہے ظاہر یہ سباب نہیں یہ نہیں ہے کہ مفاد کے بات ورنہ تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ شیر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے غزوہ عود میں شہید ہوئے ہیں لیکن غزوہ خندب میں نبیل اسلام نے ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا سامنے تو آپ کسی یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں بغاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کی زرعہ ایک یہودی کے پاس چند گندم کے دانوں کے عوض گروی رکھی تھی وفات تک تو یہودی سے بھی مدد لی ہے ظاہر یہ سباب ہے لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں قبر میں دفن ہے دوسرے شہر میں اور آپ کہتے ہیں آل مدد فلان یہ غلط ہے اگر مکتب اہل بیت میں ارز کیا کرتا ہوں اصل اسلام ہے تو پھر شیطان کی اصل دشمنی بھی اسی مکتب کے ساتھ اور اس کسی بھی مکتب کو اس کا آسان طریقہ اور خطرناک طریقہ خطرناک ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مکتب کی جو مقدسات ہیں انہی کا نام لے کر انہی ہستیوں کا نام لے کر اس مکتب کے ماننے والوں کو خراب کیا لیں جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پر قرآن بتاتا ہے شیطان نے عیسائی قوم کو مشرق بنا دی آج پہلے تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں اس قدر ہٹ دھرمی اور جسارت بڑھ گئی ہے کہ روشن اور واضح جس میں کوئی شک اور تردید نہیں کر سکتا وہ شرق بعض ممبر پر آنے والے بیان کر دیں تو یہ بات کرنا ذمہ داری ہے یاد رکھئے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ کوئی اگر گناہگار انسان خدا کی بارگاہ میں آئے گا ایک شرق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا یہ جہنمی ہے مشرق پر جنت حرام ہے شرق کے علاوہ جو گناہ ہوں گے خدا بند عالم اپنے میارات کے مطابق جسے چاہے گا ماف کر دے گا لیکن مشرق جان لے کہ مافی ہے ہی نہیں شرق ماف نہیں کیا جائے یاد رکھئے اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے کفر اور شرق کے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے خدارہ اللہ کی کتاب کو پڑھئے ساڑھا تھے تو انہوں مسئلہ پتا ہے یہ مسئلہ ساڑھا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جیسے تو مولا مشکل کو شاہ کے معنوں میں نہیں ہے پھر یہ جو کہتے ہیں خیبر کے موقع پر بھی نبیل اسلام نے پکارا تو سامنے مجود تھے اللہ کا شیر تو حمزہ ابن عبد المطلب نہیں ہے ہے نا مستعلی لاکم میں حدیث ہے نا اللہ کا شیر ہے حمزہ تو حمزہ فوت ہو چکے تھے خیبر کے موقع پر روزو نے تو نکال مدد یا حمزہ آپ تو اللہ کے شہریں آ جائے علی کو اس لیے بکارا کہ وہ سامنے ظاہر یہ اس باب ہے آج بھی مولا علی سامنے وہ آپ ان کو مدد کے لیے پکارے غائب میں نہیں پکار سکتے مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا بھی شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا مولا علی کا شیعہ جو ہے نا جو صحیح شیعہ ہوگا ان کا چاہنے والا ہوگا ان کی پارٹی کا بندہ ان کی جماعت کا بندہ خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں